دیکھیں ہم سبی کو قطاع کریں منیشری اپنیس ساغر جی نموستو بکمان دیکھیں ہم سبی کو قطاع کریں منیشری اپنیس ساغر جی نموستو بکمان دیکھیں ہم سبی کو قطاع کریں منیشری اپنیس ساغر جی نموستو بکمان نموستو بکمان نموستو بکمان نموستو بکمان نموستو بکمان اہی سامائی ویشو جین دھرم کی بھب بندو سوچمم جنودیتم تتوام حیتور بینی بہنیتی آگیا سدھم تتت گرائم نان نتھا بادنو جنا بھگوان جنیندر کی جو تتو ہیں بیعتی سوچمہ ہیں کسی حیتوں کے دورہ کھنڈت نہیں کیے جا سکتے اس لئے بھب بیاتمنو آپ سب ہی انہیں آگیا سمان کر سویکار کرو کیونکہ جنیندر دیو انتھا وادی نہیں ہوتے جب بھی آتما پرماتم دشا کو پرابت ہوگی جن دیشنا ہی سہیکاری کارن بنے گی آچار بھگبن پوچھپا سامین ہے پورو سلوکوں میں گرو کی چرچہ کی اور گرو کے عبدیش کی بات کی اب یہاں پر عبدیش کے پورن ہونے کے بعد سسسے کیا کہا آچار بھگبن کہہ رہے ہیں کہ بار بار جب تک ابھیاس نہیں کیا جاتا تب تک آتما کی شمبتی نہیں ہو سکتی جیسے کوئی تصویر کھیچنے والا بھگتی انیکوں انیکوں باہر پریاست کرتا ہے کہ فوٹو کھیچ جائے ایک ڈکتی ہوا جس نے کم سے کم ہزاروں بار ایک چتر کھیچنے کا پریاست کیا اس کے لئے کہا گیا کہ جب آپ ایک کیم پھسر نام کی چڑیا ہے اور وہ جب ندی میں جاتی ہے اور جیب کو پکڑنے کا پریاست کرتی ہے تو اس سے کہا کہ اس کا چتر ایسا کھیچ کر لانا جب وہ چڑیا اپنی چونچ کو کہاں ڈالتی ہے پانی کے بھیدر ڈالتی ہے لیکن اس کا جو پانی کی چونچ چونچ ہے نا چونچ اس کی پانی پر ٹچ ہونا چاہیے وہ چتر آنا چاہیے فوٹو میں تو اس نے کم سے کم ہزار بار وہ چتر کھیچا ہوگا لیکن ایک بار بھی سپن نہیں ہو پایا کیوں اس بھائی ابھیاس کرنے سے کیا نہیں ملتا جو چاہو وہ ملے گا اس نے ایسا کئی بار کیا لیکن ایک سمیں وہ بھی آیا کہ وہ چتر اس نے کھیچ لیا اور وہ چتر آپ دیکھ لوگے نیٹ پر ڈالا ہوا ہے تو وہ ابھیاس کرتے کرتے اس نے وہ چتر کھیچ لیا ایسے آچار بھگوان کہہ رہے ہیں جدی آتما کی سمبتی چاہتے ہو تو ابھیاس کرو ابھیاس بیدیا کا بھی کرنا پڑتا ہے آتما کا بھی ابھیاس کرنا پڑتا ہے ایسے نہیں کی چلتے پڑتے آتما کا دھیان ہو جائے گا کیوں ردی سیم بیٹھ کر ہو جائے گا کی چھپن دکھان پر بیٹھ کر ہو جائے گا کیوں بھائی سدھارت کیسے ہوگا کیا آتما کی بات کرنے سے آتما کا ابھیاس ہو جائے گا نہیں ہوگا آچار بھگوان بھائی سمجھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کی ابھا چٹ بچھے پا ایک آنتی تتو سنسدی ابھیاس تی دب یوگین یوگی تتم نچات منا چٹ میں چھوپ ہے چٹ میں چھوپ ہے تو آتما کا بیچار بلکل بھی نہیں آئے گا لیکن جن کی چٹ کا چھوپ نہیں ہے جس میں ایسے تتو بیچار میں جن کی بھدھی ستھر ہے ایسے یوگی ایک آنتی یعنی نرجن اسثان پر ابھی یوگین آلس کا تیا کر کے سابدھانی سے اپنی آتما میں سروب کے چنتن میں ابھیاس کرتے ہیں تو کیسے ہوگا ماں آپ نے پہلے دن جب روٹی بنائی تھی تو کیا روٹی بن گئی تھی نہیں بنی تھی نا تو کیا کیا ابھیاس کیا بار بار پہلی بار بگڑی تھی کی نہیں بگڑی تھی نا ایسے ہی باتیں تو ہم کرتے ہی رہیں گے سمجھو سدھارت نام ہے سدھارت جس کا ارث سدھ ہو گیا ہے وہ ہیں سدھارت آپ تو نام کے ہو کون ہے سدھارت جو سدھ پربو ہیں وہی سدھارت ہیں جنہوں نے اپنے ارث کو سدھ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوا ماتر ابھیاس سے جب کوئی بیکتی مارگ میں چلانے والی ایک گاڑی کو کیا کرتا ہے جن میں سے سیکھ کی آتا ہے نہیں آتا کہاں جاتا ہے جو گاڑی سکھانے والا آتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے ستنتر آیا کیا نہیں آیا گاڑی سیکھ رہا ہے چلانا صبح سات بجے سے جاتا ہے کس لیے کہ آنگے بھوست میں منراجوں کے ساتھ بیہار کرانا ہے کیوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھیاس تو کر رہے ہیں کس بات کا نرک جانے کا کیوں ابھیاس کرنا تو پڑے گا اس کا بھی تو ابھیاس کرنا پڑے گا کیوں کیسے ابھیاس ہو رہا ہے وہ وہ کیسا ابھیاس پیوس کیسے دگمبر منی نگر میں ہیں پھر بھی نہیں جا رہے ان کا ابھیاس سہر رہا ہے کیوں کہاں جانے کا نرک جانے کا نہیں ان کا ابھیاس سب جگہ چاہیے چاہے چاہے اوپر جانا ہو چاہے نیچے جانا ہو چاہے مدلوگ میں رہна ہو ابھیاس تو کرنا ہوگا کیسا دیب بننا ہے تو سمدرشتی بننے کا ابھیاس کرنا ہوگا یونکہ جنم سے کوئی سمدرشتی نہیں ہوتا پنچمکال میں جتنے جیب جنم لیے ہیں راجہ بھیا سب متھے درشتی بن کر آئے تھے آٹھ برس انتر مہورد بعد ان کا سمدرشتی جاگرد ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں آپ کا جو پوتا ہے وہ بھی سمدرشتی ہے کہ متھے درشتی نہیں ہے آٹھ برس بعد اس کی یوگتہ آئے گی اس کی قریہیں بھلے جین دھرم کی ہیں لیکن اس کا ابھی سمدرشتی جاگرد نہیں ہوا کیونکہ ابھی یوگتہ ہی نہیں آئی تو ابھیاس کرنا ہوگا لیکن وہ ابھیاس ہم کریں کہاں کہاں ابھیاس کرنا ہے ایسے اسٹھان پر جاؤ جہاں پر اکانت ہو لیکن سربتہ اکانت میں سدھی نہیں ہوتی اکانت میں جا کر ہم بگڑ بھی سکتے ہیں اور سمل بھی سکتے ہیں کیوں پیوز بھائی کبھی دھیان کیا آتما کا دھیان کیا نہیں کیا بس سنتے رہتے ہو کبھی دھیان تو کرو جب اکانت میں بکتی بیٹھتا ہے تو اسے کئی بکل پاتے ہیں اسٹھارتا راجز بھائی آتے کی نہیں دھیان کیا نا دس لکشن میں دس دن دھیان کیا تو اس سمیں دھیان میں بکل پہ رہے تھی کی نہیں آ رہے تھی کی نہیں کنچت کنچت آیا تھا نا تو وہ بکل پہ گھر کے پہ اچھا کم تھے کی نہیں کم تھے تو جب ایسا ابھیاس کرنے سے بکل پہ کم ہوئے تو ہم پر تھی دن جب ابھیاس کریں گے تو کیا ہوگا وہ بکل پہ امیشہ کیلئے کم ہو جائیں گے تو ابھیاس کرنا ہوگا بدیا ابھیاس سارنی بدیا ابھیاس سے ہی بھلت ہوتی ہے تو آپ نے دس دن دھیان کیا پھر باپس کیا کیا نہیں کیا ابھیاس چھوڑ دیا جیسے ابھیاس نہیں کرنے پر بدیا بسر جاتی ہے روٹی کو پھیرنے نی سے جل جاتی ہے ایسے ہی بار بار ہی ہم سوادھے نہیں کریں گی تو کیا ہوگا ہمارا بسے کہا جائے گا بسیوں میں ہی جائے گا اس لئے ابھیاس کرنے کی بات اچار بھون کہہ رہے ہیں لیکن کہ بغیر ابھیاس کے کچھ بھی سمبھو نہیں ہے ماں یہ ابھیاس یہ تو چل رہا ہے کہاں جانے کا سدھوں کے بیچ میں جانے کا ابھیاس چل رہا ہے آپ چاکر دیکھ لیں نا بھنڈ میں ابھی آراز سانگر جی مہاراج ایک سو آٹھ ابواس کرنے کی کیا لئے ہیں پرن لیے ہوئے ہیں کہ ایک سو آٹھ ابواس کرنا ہے وہ ان کو صدی نہیں دلائے گا لیکن وہ ابھیاس چل رہا ہے کہاں جانے کا صدی صلاہ پر جانے کا ابھیاس چل رہا ہے اگر اگر تب کریں گے تمہارے انترنگ میں جو بسدی بڑھے گی تب بڑھے گا جو بل بڑھے گا وہ افسرگوں کو سین کرنے کا طاقت دے گا کب جب ابھیاس کریں گے آج مچھر کاٹتا ہے تو ہم اس کو بھگانا پرارم کرتے ہیں ابھیاس تو کرو بیٹھ کر دیکھو تو سوئی مچھر کی جو کاٹنے کی بیدنا ہے وہ کیسی ہے جب یوگی بنو گے تو کیا کرو گے صدی اللہ کیا کرو گے ارے مچھر کاٹ رہا ہے دانی لگانا ہے دنس مزق پری سے سہن کرنا ہے ابھیاس تو کرو ابھیاس چل رہا ہے مرگانت یوگیوں کا بیٹھنے کا ابھیاس کرو کہاں بیٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے صدی اللہ بھائی ابھیاس کر رہے ہو نا کیوں صدی اللہ ابھیاس چل رہا ہے کس کا گاڑی چلانے کا ابھیاس چل رہا ہے صبح ساد ویسی کہا جاتی ہو گاڑی چلانے کے لیے ابھیاس چل رہا ہے ارے چارت کی گاڑی پر بیٹھ جاؤ ابھیاس کرو تو صدی اللہ پہنچ جاؤ گی کیا گاڑی کی بات کرتے ہیں تو ابھیاس کرنا ہوگا لیکن کہاں پر ایک آنتستان پر جا کر ابھیاس کرو کس کا بیٹے کی ماں کا کیوں صدی اللہ کس کا چندن کرتے ہو اچھا ایک بات بتاؤ جب بیٹے کی ماں سسرال گئی تھی تو دھیان میں آئے تھی کی نہیں آئے تھی کی نہیں ابھی کہاں پر ہے گھر پر ہے آنکھ بند کر لو یاد آئے گی کی نہیں لیکن اسی جگہ بھگوان کا چطر دیکھنے میں بہت پریسانی ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہمیں اپنی بیٹے کی ماں سرال رہے اس لئے تو وہ چطر بار بار دیکھتا ہے کیوں کبھی ماں کے گئی بیٹے کی ماں گئی نا تو جب اکیلے کمر میں بیٹھتے ہو تو ان کا دھیان کرتے ہو دیکھتی کی نہیں دیکھتی نا نہیں بیٹے کی ماں کا دھیان کر لو دیکھتی کی نہیں دیکھتی نا جب بیٹے کی ماں دیکھ سکتی ہے تو پھر ہماری نجات ماں بھی ہم کو دیکھ سکتی ہے اس لئے ابھیاس کرو کس کا نجات ماں کو دیکھنے کا ابھیاس کرو لیکن کہاں ایک آنت ستان پر یعنی ایک آنت میں ہی اپنے بیٹے کی ماں کا دھیان کیا تو بھو بگڑ جائے گا اور یعنی ایک آنت میں بیٹھ کر اپنی آتما کا دھیان کیا تو بھو صدر جائے گا اس لئے دھیان کرو جس کا نج آتما کا دھیان کرو تت و سنستی اپنی آتما کا وچار کرو اور ابھیاس سے ہی ہوگا ایسے ستان پر بیٹھو جہاں پر کوئی دنس مسک نہ ہو مچھر نہ ہو اور جہاں پر نہ بڑا ایک دکان ہو نہ بچوں کی کلکاٹ ہو ایسے ستان پر بیٹھو جہاں ہمارے بسے میں وہ چت نہ آ جائے ایک بھکتی دھیان کرنے بیٹھا اور جیسے ہی دھیان کرنے بیٹھا بہار آوازہ ان لگی کس کی کسی نے فلمی بھجن بجایا فلمی گانا بجایا اب چت کہاں جائے گا چھد مست ہیں تو بچار کہاں گیا ارے یہ فلم تو ہم نے بھی دیکھی اب اسی لئے منع کیا ہے کہ ایسے ستانوں پر ہم نہیں بیٹھو جہاں پر ہمارا دھیان بچلت ہوتا ہو مندر میں کیوں آتے کیوں آتے یہ سانتی ہے چتر کس کا دیکھے گا جو بچتر ہو گئے ہیں ایسے چتر ان کا چتر دیکھے گا چتر مطلب جو بچتر گتی کو پرات ہوئے ہیں ایسے بچتر گتی صد گتی ہے جن نے اس بچتر گتی کو پرابت کیا ہے ان کا چتر ہمارے مستقس پر رہے تو ہمارا چتر بھٹکے گا نہیں کتنی لوگ یہاں پوجا کرتے ہیں سبھی لوگ پوجا کرتے ہیں تو کیا بینے پاٹ یاد ہے یاد ہے وہ یاد کیا تھا کی ہو گیا ہو گیا کیسے ہوا وہ بھی ابھیاس سے ہوا ہے سمجھ رہے نا ستند پوجا کی کبھی کی نہیں کی یاد ہے نا پوجا یاد ہے کونسی پوجا کرتے ہیں دیو ساتھ گروہ کی اس کے علاوہ تو وہ یاد نہیں ہوگی کیوں جو ہم پرتی دن پڑتے ہیں ابھیاس کرتے کرتے کیا ہو گیا پوجا یاد ہو گئی تو ایسے ہی ابھیاس کرو آتما غیبان ہو جائے گا اس لیے یہ پرتن اس لیے کیا جا رہے ہیں سٹھ کرتب اس لیے کیا رہے ہیں کہ ہمارا ابھیاس بڑھتا جائے اب مانا کی افسر کیا سہیس ساغر کے اوپر کسی نے سہیس ساغر جی کیا کریں گے کیا کریں گے اس کو ایک گوسہ ماریں گے کیا رہیں گے آدھے ساغر جی کہہ رہے ہیں سہج رہیں گے اور جو سہج رہے گا وہی سہج سواہ کو پرابت کر سکتا ہے اس لیے دیکھو جتنا بھی سادن ہے جتنی بھی سادنہ ہے ان جنساسن کی وہ ماتر سہن کرنے کی ہے تو یہ ابھیاس سڑ رہا ہے بتاؤ پنچم کال میں کوئی موکش ہوگا کیا نہیں ہوگا جتنے بھی جیو سنسار میں ہیں اور جو موکش مار پر برتن کر رہے ہیں برتن کر رہے ہیں بھی سب ابھیاس کر رہے ہیں کس بات کا کہ ہمارا موکش ہو کیوں کر رہے ہیں ابھیاس چل رہا ہے بھگوان بننے کا ٹھیک ہے نا راجہ بھائی ابھیاس چل رہا کے نہیں آپ نے پرتما لی نہیں لی ابھیاس چل رہا ہے کیوں آنگے بھوست میں منی بننا ہے بھائی یہ ابھیاس چل رہا کے نہیں کس کا ابھیاس قصائے بڑھانے کا قصائے کم کرنے کا